اس خٹک کا کہوں محمود خان کا کہوں تو انہیں اگوار نہیں کیا گیا تو اس کی میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ نو مئی کو وہ پاکستان طریقہ انصاف کا حصہ تھے آج وہ کہاں ہیں کیا ان کے اوپر اسی طرح سے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یہ دیکھ لیں کہ سولہ مہینوں میں بھی ہی سلسلہ جاری رہا آپ دیکھ لیں کہ حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد نگران حکومت ابھی بھی وہ ہی سلسلہ جاری ہے اور الیکشن کمیشن کا بھی پورا کنڈکٹ دیکھ لیں کہ صرف اور صرف جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ آپ تو صرف آتے ہیں بادشاہت کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور صرف بادشاہت کرنی ہے اپنے انکم بنانی ہے پیسے بنانے ہیں فلیٹس بنانے ہیں اور پھر آپ نے باہر چل جانا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس طرف آنا پہلے ہی اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ الیکشن فیر نہیں ہونا ان کو الیکشن سے بائی کاٹ کر دینا تھی کہا کہ ان کو پھٹکے ڈال رہے ہیں اور تمائلیں دے لیں کہ بڑا کوئی کلا فتح کر لیا ہے اپنے لوگوں کو اگواہ کر کے زبردستی ان سے پریس کونفرنس کروائی جاتی ہیں آپ کو جلسہ کرنے کی جات ہے نون لیگ کو جلسہ کرنے کی جات ہے پیپس پارٹی کو جلسہ کرنے کی جات ہے آپ کی جو پرانی جماعت ہے اسے کوننر میٹنگ تک کرنے کی جات نہیں ہے دیکھیں میرے خیال صرف تصویر بھی بہر آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو چکی ہے مگر پی ٹی آئی پر کریک ڈون جو تھا وہ ابھی تک جاری ہے نئیم پچوتا نے آج لائف شو میں کہا کہ پرویس خٹک اور محمود خان نو بیس سے پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے مگر ان پر اب کسی قسم کا کوئی کریک ڈون نہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی کیس ہے بلکہ ان کو فل پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ان کے خلاف ابھی تک ٹریک ڈون جاری ہے نئیم پچوتا نے لائف شو میں نون لیگ کو آج ننگا کر کے رکھ دیا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں یہ وہ جماعت میں اپنے دوستوں کے پاس جاؤں گا تو یہ تو اس طرح تو آپ کی جماعت خالی ہو جائے گی نہیں بھائی بہت شکریہ منصور بھائی گزارے یہ ہے کہ بڑی یہ کرمناک صورتحال ہے کہ ایک ہمارے جو کلیگ ہیں ہمارے ساتھ کے ساتھی سیاستدان جن کو اغواہ کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر یہ کہا جائے کہ وہ کسی کمرے میں بیٹھ کر سوچ رہے ہیں پوری دنیا جانتی ہے اس سے پہلے اگر تھوڑا سا دیکھ لیں آپ تب کے سپیشلی جو علی نواز آوان صاحب ہیں ان کے ایک ویڈیو پیغام بھی وہ بھی چلانا چاہیے ہے کہ انہوں نے حلفاں جو ہے کہا قرآن پاک کا انہوں نے بقایہ طور پر یہ کہہ میں چلا دوں اگر آپ کہتے ہیں انہوں نے چلا دے تو اور پھر ان کے کیسز بھی ختم ہو جاتے ہیں وہ دودھ کے دھلے ہو جاتے ہیں وہ بلکل بریو زمہ ہو جاتے ہیں ان کے اوپر کسی کوٹ آف لاو میں کوئی مقدمہ نہیں ہے ان کے ورنٹ بھی کینسل ہیں ان کے اوپر پیمرہ کی اوپر جو پابندی ہے وہ بھی ختم ہے جو مرضی ہے وہ کریں تو یہ بلکل ایسی بات کرنا ہے ایک بڑی مزقہ خیز بات ہے جس کی میں بلکل تائید نہیں کروں گا اور ان کو بھی چاہیے کہ حقیقت بتائیں قوم کو ایسی کوئی صورتحال نہیں گزاری یہ ہے کہ پانچ دفعہ سوری تین دفعہ ان کی حکومت رہی اور اس تین دفعہ ہمیں بتا دیں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی بات کرنی چاہیے پرفارمس بتائیں نا کوئی ایسا اسپتال بنایا گیا ہوتا جو آپ نے علاج کروانا تھا تو آپ پاکستان کے اندر ہی علاج کرواتے آپ کو باہر نہ جانا پڑتا کوئی ایسی ایڈیوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بنایا ہوتا ہے ایسا کوئی تعلیمی ادارہ بنایا ہوتا کہ آپ کے بچوں کو باہر پڑھنے کے لیے آپ کو نہ بجوانا پڑتا آپ کا جو ہے وہ آپ تو صرف آتے ہیں بادشاعت کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر آنا ہے اور صرف بادشاعت کرنی ہے اپنے انکم بنانی ہے پیسے بنانے ہیں فلیٹس بنانے ہیں اور پھر آپ نے باہر چلا جانا ہے اور پھر ادر سے آپ کو ایک ہیرو بنا کر لائے جائے بھائی کتری دیر تک ہی کام چلتا رہے گا نہیں بھائی تیروں دفعہ جنڈا یہ کیا کیا پرفارمنسز زیرو بھائی کب تک اینوں میں زیرو کیو پر لے کر پر چلے گئے یہ اکانومی کو چلے بھائی میں اتصر یہ کہہ رہا ہوں کب تک کسی طرح الزامات لگ رہے ہیں تُو نے چور تُو نے یہ کھا لیا تُو نے وہ کر لیا آگے بھی تو چلنا ہے کی نہیں چلنا اب اس طرح ہی چلتے رہے ہیں میں جواب دوں گا اس کا امران خان نے تو پریکٹیکلی ورک کر کے دکھایا ہے اور امران خان وزیراعظم بننے سے پہلے نمر یونیورسٹی تو پہلے کی تھی چوکت خانم تو پہلے کہتا امران خان نے جو ہے جب حکومت سمالی تو انہوں نے تو ملک کے اندر جو ہے وہ اسی اعتقاد ہو یا باقی جو ہے پناہ گائیں ہو انہوں نے تو ہر چیز کی اوپر تنقیت کی ہو بیرسر صاحب یہ آپ نے سر ساری گفتگو سنی ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں آپ لوگوں نے پروموٹ کیا یہ جو گلے شکوے سن رہے ہیں مولا بک چانڈیو صاحب کے اور ابھی نعیم حیدر پنچوتا صاحب آپ کے ساتھ ہی بیٹھیں سر اس طریقے سے اگر ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ یہ شرمناک بات ہے کہ لوگ جو ہیں اس طرح غائب ہوتے ہیں اور پھر پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں آپ نے جس طرح ہم الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں پہلے تو مجھے آپ کی گفتگو جب شروع ہوئی تو لگتا غالباً کوئی تصوف کی محفل ہے مراقبوں کا ذکر ہے مشاہدوں کا ذکر ہے خاص طرف کشو کلامات ہوتے ہیں ایک اطراف اشارہ ملتا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید پیر ایک ہو پہلے بھی پی ٹی آئی کا اور اس طرح کام کام ہے اور کیا کہہ سکتا ہوں البتہ یہ کا داخلی معاملہ ہے مجھے ایک بازور ذہن میں آتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا ہم ہو ہم نے بہت مشکلات برداشت کی لیکن ایسے ہی فوج در فوج گروہ در گروہ ہماری پارٹیوں کی ٹوٹ کے کہیں گئے نہیں ہیں یہاں تو جو ٹرسٹ کی تھے جو یہاں کی چھی گوئیرہ تھے کھڑے ہو کا اعلان کرتے تھے کہ چھین کے لیں گے آزادی وہ بھی بھاگ گئے اجز کروں الیکشن پہ ہم نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں بلکل نہیں چھوڑا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم حالات کے انطابق کیا بیانیاں لیتے ہیں باتی لوگوں کو مشورہ تو ہمیں دے سکتے ہیں فیصلہ ہم کریں گے لیکن میں ایک ارس کرتا ہوں مجھے امید ہے اور یقین ہے یہ الیکشن پاکستان کا سب سے بہتر الیکشن ہوگا اس کی وجہ بتاتا ہوں الیکشن کمیشن پاکستان کو ہم تمام پلٹیکل پارٹیوں نے مل کے اتنا پاور فل کیا ہے کہ شاید دنیا کو الیکشن کمیشن نہیں ہے مراد راہ صاحب یہ زیادہ تر لوگ اس لئے استقام پاکستان پارٹی میں آتے ہیں پیٹے آگئے چونکہ یہ اکٹھے رہ چکے ہیں یہ فیملی کے طور پر رہ چکے ہیں سر یہ آپ کی پوری جو سیاسی فیملی ہے یہ سارے دو سیار وغیرہ یہ نو مئی سے پہلے تک الیکشن چیف الیکشن کمیشن کے خلاف کافی اتجاز کیا کرتے تھے اب استقام پاکستان پارٹی کمفٹیبل ہے اس موجودہ چیف الیکشن کمیشن سے اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے انڈر جو ہیں وہ الیکشن واقعی فری اینڈ فیر ہوں گے نظریات بدل گئے ہیں یا وہی ہیں میرے خیال سے منصور صاحب کہ اینی بڑی ہو تنکس کہ الیکشن فیر نہیں ہو رہا اور پرابلمز آ رہی ہیں اور لیبل پلائنگ فیلڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے اورے بھائی چھوڑو لیبل پلائنگ فیلڈ کو چلیں چل کے الیکشن لڑتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کو ووٹ جس کو بھی مل گیا وہ جا کے حکومت پاکستان کو زبالیں ہم ایک دفعہ پاکستان کبھی تو سوچیں ہر دفعہ ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن مراد صاحب مراد صاحب ایک پرابلم ہے نا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جلسہ کرنے کی جات ہے نون لیگ کو جلسہ کرنے کی جات ہے پیپلز پارٹی کو جلسہ کرنے کی جات ہے آپ کی جو پرانی جماعت ہے اس سے کورنر میٹنگ تک کرنے کی جات نہیں ہے دیکھیں میرے خیال سے ان کو اس کے لیے بلکل کوٹ جانا چاہیے اور ایک نہیں ملٹیپل لوگوں کو جانا چاہیے اور ملٹیپل اس میں درخواستیں جانی چاہیے ہیں سیکنڈ لی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس طرح پیپلز پارٹی باری باری ہر جلسے میں یہ بات کر رہی ہے اس ملک میں کبھی ہوا ہے کہ الیکشن ہو اور اس کے بعد لوگوں نے ہارنے والے نے یہ نہ کہو کہ الیکشن فیر نہیں ہوا ہر دفعہ یہ ہی ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں کہ اس دفعہ پہلے ہی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن فیر نہیں ہونا ان کو الیکشن سے بائیکارٹ کر دینا چاہیے پیپلز پارٹی کو بلکل تاکہ ان کو پرابلم ہی نہ آئے بعد میں یہ کہنے کی کہ الیکشن فیر نہیں ہوا تو جس کو پرابلم آ رہی ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں چانڈیو صاحب سے کہہ دیں کہ اگر اتنا ہر تقریر میں بلاول صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلم ہے یہ پرابلم ہے یا پرابلم بیٹھ کے حل کر لیں یا یہ ہے کہ میرے خیال سے بلکل کہیں کہ ہم الیکشن لڑتے ہی نہیں ہیں پھر شاید ان کی پرابلم زال ہو جائے پھر شاید پرابلم زال ہو جائے چانڈیو صاحب جواب دے دیں میرے خیال میں اگر نہ میں ان کو موقع زیادی ہوگی چانڈیو صاحب بائیکارٹ کہہ رہے ہیں جی بائیکارٹ ہی کرتے ہیں اگر آپ نہیں الیکشن لڑ سکتے ہو مجھے کچھ نہیں ہے یہ ان کی خواہش ہے مقابلہ ہونے لگا ہوگا مقابلے والے لوگ میدان میں آ چکے لیکن ان کی یہ ہے ان کی خواہش یہی ہے کہ یہ بس اکیلے گھومتے پھریں مست بزگر کوئی دوسرا ان کے مقابلے میں آئے ہی نہیں چنان مقابلہ تو ہوگا آپ اس تحقام میں آئے یا پوش آدی میں آئے آپ کے ساتھ شاید لوگ مقابلہ کریں گے بہت سا مشکل وقت دیکھا لیکن پاکستان تحریکین صاحب کے لوگ ہی اتنے کچھے تھے کہ وہ نظریاتی تھے ہی نہیں کبھی ذرا سا پریشر آئے اور وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے یہ بیرسز آپ کے ساتھ بیرسز صاحب بیٹھے ہیں چانڈیو صاحب دونوں نے اس ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کیا بہت شکریہ منصور بھائی گزاری یہ ہے کہ کچھ لوگوں پر اتنا پریشر نہیں آیا اور جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی وہ تداد بھی جو ہے ایک کم ہے لیکن سب سے زیادہ جو تداد ہے وہ زیادہ تر اغواہ کاریوں کی ہے اب میں مضلہ فار ایسیمپل پرویز خٹک کا کہوں محمود خان کا کہوں تو نے اغواہ نہیں کیا گیا تو اس کی میں بات کر رہا ہوں لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ نو مئی کو وہ پاکستان طریق انصاف کا حصہ تھے آج وہ کہاں ہیں کیا ان کی اوپر اسی طرح سے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں یا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ آپ جل سے کریں اس کے علاوہ دیگر لوگ دیکھ لیں جو پاکستان طریق انصاف کا حصہ رہے ان کے گھروں میں چھاپے ان کو اغواہ ان کے بھائیوں کو ان کے بہنوں کو ان کے کاروبار ہر چیز ان کے ساتھ کیے گی کیا چیز ان کے ساتھ نہیں کیے گی اور دوسری طرف بلکل جو ہے وہ پر سکون مول اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ بلکل بڑا انڈیپینڈنٹ اور بارہ زبردست پہی دفعہ بڑا مضبوط ہوئے ہیں مضبوط ہوئے ہیں تو صرف اپنے لوگوں کی اوپر ظلم کروانے کے اندر اس کا پورا رول ہے پہلے تو الیکشن نہیں کروا ہے خیر ہم جلدی واپس چلے جائیں گے یعنی کہ آپ نے آئین کو مزاق بنایا ہوئے ہر اس شخص کے خلاف جس نے آئین توڑا ہے لین ہو یا باقی جماعتیں ہوں زبانی کلامی تو صرف پیپلز پارٹی کی حد تک یا کوئی ایک دور جماعتوں نے کہا ہوگا اس کے علاوہ پی ایم لین نے تو کبھی ایک یہ بھی نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دے یا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ نواز شریف صاحب بائر سے آئے آگے سے بلکل سہورتکاری کی جائے انہیں پروٹوکول دیے جائیں ان کے کیسے ختم کیے جائیں عمران خان کے اوپر جو ہے وہ ایک مقدمے میں تو انہیں سزا ہوئی ہے نائلی انہوں نے ایک غیر قانونی جو ہے آرڈر جو ہے غیر آنی پاس کیا الیکشن کمیشن نے ان کی نائلی کیا اور یہ یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان سائٹ پر ہو اور تب یہ گراؤنڈ کے اندر آئے ان کو جلسوں کی جلز نہ ہو کنیڈیٹس کو کھڑا نہ انہیں دی جائے صرف اور صرف جو ہے ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف ہے یہ سب ختم ہونا چاہیے ہمیں سوچ سو سرچ کرنی چاہیے اور آگے پڑھنا چاہیے تو نائب کے اندر اس لکھ جو القادر ٹرسٹ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشا خانہ کے حوالے سے کیس ہے جس میں ان کی گرفتاریاں ڈالی جا چکی ہیں وہ آپ کی نظر میں غلط ہے نائب کو ختم ہو جانا چاہیے یہ کروائیاں نہیں ہونی چاہیے نہیں نہیں دیکھئے نائب کا ختم ہونا بالکل اور چیز ہے نائب کا پولٹیکل انجیننگ میں استعمال ہونا ہو بننا بالکل غلط تھا اس کا مطلب بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جائز اکاؤنٹی پیلٹی کا نظام نہ بنیں میں آج ایک آپ کو بات شیئر کر دیتا ہوں دوہزار غالباً سونہ سطرہ میں مینہ نوازشی سے ہم نے ختم اکھایا سپیکر کو ہم نے ایک پالیمانی کے میٹی بنائی اس میں پاکستان پیپل پارٹی ہم اور پی ٹی آئی کے درمیان نوے فیصد ڈرافٹ میں اتفاق ہو گیا نوے فیصد مینہ صاحب کو اس کے بعد پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی میں بندہ چینج کیا پہلے ٹیم کو وہ لیڈ کرتا ہے آدم سباتی اس کے بعد آگئی وہ انقلابی میڈم شیری مزاری انہوں نے آکے سٹیٹمنٹ پڑھی اور کہا کہ آج کے بعد ہم اس پالیمانی پارٹی کے بیکارٹ کرتے ہیں ہم مینہ صاحب سے کہتا رہے اس کو ختم کر کے سیمپل مجارٹی سے لا بنایا مینہ صاحب نے کہا نہیں کنسنسس سے بنائیں گے میں آج بھی کہتا ہوں کہ نیب کا لا نئے کنسنسس سے تمام پولٹیکل پارٹنگ کے ساتھ بننا چاہیے وہ سب پہ لگنا چاہیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پھر ایک سہدانوں پہ لگتا ہے کیوں سیول سرویس بھی بچ جاتے ہیں جاج سربان ہمارے جاج سربان اس وقت دو سو نو کے علاوہ ان کے خلاف مرڈر بھی کرنے کچھ نہیں ہو سکتا چوری بھی کرنے کچھ نہیں ہو سکتا کیوں لوگا جنیشری کرپشن کرے اینڈی کے انکوئیری کے علاوہ ان کے پاس کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرپٹ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ صرف سہدان کرپٹ نہیں ہے یہ جو مزاق بن گیا ہے نا ہمیں کہنے کے لیے یہ لیکن یہ گرینڈ سارے مل کے بیٹھے ہیں اور ایک ایک بالکل فیر ٹرانسپیرنٹ اور آزاد قسمتہ ایک نظام بنایا ہے جو سب کے لیے ہو اور اس میں نہ کسی سے زیادتی ہو نہ کسی کو فیور کیا جائے مراد راز صاحب یہ بڑی اچھی بات کی بیرسیت صاحب نے کہ ایک نیا چارٹر آف ایکانومی ہونا چاہیے ماتوں سے بات چیت ہونی چاہیے لیکن صاحب جب میں قانونی انگل سے دیکھتا ہوں اس وقت خان صاحب اپنے لئے جو ٹرائل لڑے ہیں جو اس وقت سب سے امپورٹنٹ ٹرائل ہے وہ یہ ہے کہ جی میرا جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے سب کے سامنے میرا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ مجھے شفافیت جو ہے وہ ملے ان کو فیلال وہ تک نہیں مل رہی جب یہ صورتحال ہو اور وہ مطلب ان کی وکلا وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عمران خان کی ایک تصویر بھی باہر آئے ان کی ایک ویڈیو بھی باہر آئے جب یہ حالت ہوگی تو آپ پی ٹی آئی سے یا عمران خان صاحب سے مذاکرات کس طرح کریں گے ان کو ٹیبل پر کس طرح بٹھائیں گے مرادلہ صاحب آپ نے بڑا وقت گزار ہے گائیڈ کیجئے آپ ہمیں دیکھیں میرے خیال سے جو لیڈرشپ اس وقت ہے موجود جو جیل میں نہیں ہیں میرے خیال سے ان سے بات چیز کی جاتے ہیں نئی منچوتہ نے بلکل ٹھیک کہا کہ جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں ان پر ابھی تک ریک ڈون جاری ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑا جائے اور نون لیگ کو لانچ کیا جائے کیونکہ نون لیگ اس ٹیم اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر سوار ہو کر آ رہی ہے اور اس سنسلے میں نون لیگ کو لانچ کرنے کے لیے تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں مگر دوسی طرف عوام ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ایسے میں ملکی تاریخ میں کیا ہونے والا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ بارکھ میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ